کراچی لاہور کوئٹا سمیت ملک کے بڑے شہروں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فرامی صبح ساڑھے ساتھ بجے کے قریب موطل ہوئی گلستان جہور، گلشن جمال، راشد منحاس روڈ، کورنگی، ملیر، قیومباد، اولڈ سٹی ایریا اور دیگر علاقے بھی شامل بلوچستان کے تمام ازلا میں بھی بجلی کی فرامی موطل کوئٹا الیکٹرک سپلائی کمپنی حکام کا بتانا ہے کہ گڑڈوں سے کوئٹا آنے والی بجلی کی دونوں ٹرانسویشن لائن سکرپٹ کر گئی ہیں جس کی وجہ سے صوبے کے بڑے حصر میں بجلی کی فرامی موطل ہو گئی بہالی میں پانچ سے چھ گھنٹے لگ سکتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے عمارت میں شورٹ سرکٹ کا خطرہ عمارت کو جمعرات تک بند رکھنے کا فیصلہ صورتحال کے پیشنیزر سینٹ کا آج ہونے والے اجلاسے ملتوی کر دیا گیا سینٹ سیکرٹریٹ کا کہنا ہے کہ کوئی جانی عمال نقصہ نہیں ہوا تاہم اہتیاتی طور پر تمام بلڈنگ کا معاینہ کیا جائے گا میں سید محسن رضا نقفی صدقے دل سے خلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا محسن رضا نقفی نے بطور نگرہ وزیرعالہ پنجاب حالف اٹھا لیا الیکشن کمیشن نے محسن رضا نقفی کو نگرہ وزیرعالہ پنجاب مقرر کر دیا محسن نقفی کا نام اپوزشن کی جانب سے دیا گیا تھا الیکشن کمیشن نے منظوری دی حالف اٹھانے کے بعد نگرہ وزیرعالہ پنجاب کی گورنر بلیغ اور رحمان سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال دونوں رانوماوں نے صبح کے امور کو خوش اسلوبی سے چلانے پر بھی اتفاق کیا پیریک انصاف نے نگرہ وزیرعالہ پنجاب کے لیے محسن نقفی کی تقروری مسترد کر دی عدالت جانے کا بھی اعلان کر دیا عمران خان کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق لی بارگین کرنے والا شخص پبلک ہولڈر نہیں ہو سکتا یہ عہدہ غیر جماعتی بنیاد پر نامزدگی کے لیے تھا نون لیگ کے امپائرز کو ساتھ ملانے کی تاریخ رہی ہے آج سبح پریس کانفرنس میں پورا پلان بے نقاب کروں گا وزیرعالہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ عمران خان احتساب کے نام پر نواز شریف کو ہٹانے کے گرینڈ ڈیزائن کا حصہ رہے ہیں شیئرمن پی ٹی آئی نے نون لیگ کو نشانہ بنانے کے گرینڈ ڈیزائن کا بھی حصہ رہے ہیں سابرک وزیرعظم دوہزار تیلہ سے ملک میں انتشار اور افراد افریقہ ایجنٹ رہا عمران خان نے معاشر کو تقسیم اور ریاستی اداروں کو کمزور کیا ہے نواز شریف نے ریاست کے لیے قوم کے لیے بہت قربانیاں دی مگر اس کے قربانیوں کا صلح جو قوم کو ملنا چاہیے تھا جو ریاست کو ملنا چاہیے تھا اس کی قربانیوں کو ضائع کیا گیا نواز شریف نے ریاست کے لیے بہت قربانیاں دیں لیکن ان کی قربانی کو ضائع کیا گیا اب نواز شریف مزید قربانیاں نہیں دے گا حفاقی وزیر جعوید لطیف کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا دو ہزار سترہ کی کرداروں کی جیب سے پیسہ نکالا جائے پانچ کرداروں نے ریاست کو سفارتی معاشی اور مالی طور پر نقصان پہنچایا عمران خان کو آج بھی مقبول رکھنا کس کی ضرورت ہے نواز شریف سے معافی مانگ کر انہیں واپس پاکستان لانا ہوگا وزیر آباد میں عمران خان پر حمری کی تحقیقات میں تنازعات محکمہ داخلہ نے جے آئی تی سربرا کے ساتھ اختلافات رکھنے والے تمام ارکان تبدیل کر دیئے نئے ارکان میں ڈی پی او ڈی جی خان محمد افمل ایس پی انجم کمال ڈی ایس پی سی آئی اے جھنگ ناصر نواز شامل ہیں کسی بھی محکمہ کے چوتھے رکن کی تقروری کا فیصلہ جے آئی تی کے سپورٹ کر دیا گیا سابق وزیر آسن شاید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی نظام میں مسائل کے حل کی صلاحیت نہیں جو خرابیاں دس سے بیس سال میں پیدا ہوئیں وہ آٹھ ماہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی موجودہ مسائل کے ذمہ دار ہم سب ہیں عدلیہ بھی ان فیصلوں کو دیکھے جس کے اثرات ملک پر پڑے ہیں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی قسطیں ادا کرنے کے لیے لوگوں کے مزید پیٹ کاٹنے کی گنجائش نہیں ہے لشکری رئیسانی بولے کہ جس بہران سے سماج گزر رہا ہے مذاکرات کی اشد ضرورت ہے وزیر داخلہ حرانہ صلی اللہ نے مریم نواز کی وطن واپسی کا باقایت احلان کر دیا بتایا کہ چیف آرگنائزر مریم نواز ستائیس جنوری کولنگ سے دبائی کے لیے روانہ ہوں گی اور اٹھائیس جنوری کی شام پانچ بجے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پہنچیں گی کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں فلیٹ سے میاں بیوی کی لاشیں میری مرد کی پوس مہاچن کے دوران پولیس کو زہریلی چیز کھانے یا دم گھٹنے سے موت واقع ہونے کا شبہ خاتون کا پوس مہاچن نہیں ہو سکا لاش سرد کھانے منتقے امیر جماعت اسلامی کراچی کے صدر نون لیگ سندھ شاہ محمد شاہ سے ملاقات حافظ نحیم نے کہا کہ اکراچی میں جس کامینڈیڈ ہو اسے تسلیم کیا جانا چاہیے ڈی آر اوز کی زیر نگرانی ووٹوں کی دوبارہ گنتی تسلیم نہیں کرتے شاہ محمد شاہ بولے کہ چاہتے ہیں پیپلس پارچی اور جماعت اسلامی کے درمیان جلد اتحاد قائم ہو جائے حیدرباد میں ایمکی ایم پاکستان کا جنرل ورکرز اجلاس خالد مقبل صدیقی نے کہا طاقت سے اپنا حق چھینیں گے پیپلس پارچی نے ہمیشہ ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے فاروق ستار قبل دیاتی انتخابات کو قلعدم قرار دے کر دوبارہ الیکشن کا مطالبہ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ اکثریت میں رہنے والوں کو اقلیت میں تبدیل کر کے کس کو فائدہ دیا جا رہا ہے کراچی کلٹر میں بلاوچ اور انگی کے قریب تیز رفتار کار اُلٹ گئے حادثے میں ایک شخص جانبھاق خادم سمیت پانچ افتاد سخمی ہو گئے